اب دوسری بحث یہ ہوتی ہے کہ مٹی جو ہے وہ تو اپنے کام اپنے نوائندوں سے لیتا ہے یا تو یہ ہے کہ اس نے کون فیقون کے ذریعے سے مٹی جو ہے وہ اڑا اڑا کے ایک جگہ پہ جمع کی ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن فرشتوں سے اس نے جیسے کام لیے ہیں ممکن فرشتوں سے ہی مٹی جمع کرا رہا ہو کہ آپ سجدہ تو بات کی بات ہے پہلے جو ہیں وہ میرے اس پہلی مخلوق کی خدمت گزار آپ بن جائیں مٹی بہرحال چار قسم کی مٹی کا تذکرہ جناب عمیلہ علیہ السلام نے کیا ہے اور پھر یہ چار قسم کی مٹی مختلف علاقوں سے پھر جناب عمیلہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسے پانی سے اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کر نتھر گئی اب پانی موجود تھا اس مٹی بھی موجود تھی پانی بھی موجود تھا کریم اللہ نے پہلے مٹی جمع کی ہے اور پھر اس کو صاف پانی سے بھگویا اب دیکھئے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں مٹی آپ بھی اگر اٹھا کے دیکھیں تو مٹی کے اندر اگر کچھ ہلکے ہلکے ذرات ہوں گے تو وہ اوپر پانی پہ آ جائیں گے اور ان کو الگ کر دیا جائے گا اور مثلا اگر کچھ تنکہ تھا اس میں تو وہ پانی میں اگر جائے گا تو وہ تنکہ الگ ہو جائے گا مٹی خالص جب وہ نیچے رہے گی اللہ سبحانہ وتعالی نے مٹی جمع کی ہے اور پھر اس کو پانی سے بھگویا اور اس کو یوں بھگویا کہ مٹی جو ہیں وہ صاف ہو کر متھر گئی یعنی مٹی الگ ہو گئی اور اس کے جو کچھ آگے پیچھے چیزیں دوسری تھیں جو انسانی جسم کے موافق نہیں تھی وہ الگ ہو گئے یہ دوسرا مرہا ہے اب ذرا دیکھئے ذہن میں رہے کہ ہمارا موضوع کیا ہے اور انسان کو کیونکہ قرآن مجید میں بھی آپ کو وہ پہلو ملیں گے جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم نے تین سے انسان کو پیدا کیا ہے وہاں ذکر کیا ہے لیکن قرآن مجید میں زیادہ جو تفصیل بیان کیا ہے نطفہ سے نطفہ سے پھر مزغہ علکہ اور وہ جو سات قسم کی تقسیمیں اور اگر مناسب ہوا اور ناجو البلاغہ میں جو یہ پہلو ہیں وہ بھی شاید عرض کریں لیکن یہ وہ بات ہے جب ایک انسان بن گیا ہے تو اس میں پھر نطفہ جو ہے وہ چونکہ ایک انسان کا نطفہ ہوگا اور پھر اس نطفے کے بعد انسان کے وجود میں آنے تک جو ہیں وہ مراحل ہوں گے وہ قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے ناجو البلاغہ نے بھی بیان کیا ہے یہاں جو نعبی عمیل علیہ السلام اس پہلے انسان کیا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ چار مٹیاں پھر ایک مٹی سے اس کو گھونتا گیا تاکہ وہ اس سے جو اضافی چیزیں ہیں الگ ہو جائیں اور پھر اس پانی میں بھگویا لفظ جو مفتی صاحب نے لکھے ہیں اسے پانی سے اتنا بھگویا کہ وہ ساف ہو کر لیتر گئی اور تری سے اتنا گوندھا کہ اس میں لس پیدا ہو گیا اب پھر جہاں وہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو بھگویا اور پھر اس کو گوندھا اب یہاں بعض اوقات جہاں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور دوسری طرف جہاں وہ ایک حدیث ہے مشہور اولو ما خلق اللہو نوری جناب پیغمبر اکرم کا فرمان ہے کہ سب سے پہلی جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے وہ میرا نور تھا پھر پیغمبر اکرم فرماتے ہیں انا و علی نور واحد میں اور علی نور واحد ہیں آج کل ہمارے ہاں اور ہمارے ممبروں پہ ایسی بحثیں جہاں وہ آنی لگی ہیں کہ وہ ہاتھ جن سے جناب آدم کی مٹی گوندھی گئی وہ جناب عمیر علیہ السلام کے ہاتھ تھے اس لیے کہ اللہ کہتا ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اور علی وہ ہیں جو یدلہ ہیں تو یہ بحثیں جہاں وہ کوئی ایسی بحث جو توحید سے ٹکرائے اگر جناب عمیر علیہ السلام سے اپنا کام لینا چاہے اللہ سبحانہ وتعالی خلقیت آدم میں تو کوئی احمد یہ تو نہیں کہتے کہ اس سے بعید ہے لیکن ایسی بحثیں جو ہیں وہ جس میں توحید کے الفاظ پر اور توحید کے عقید پر اعتراض ہو ان بحثوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور اگر وہ بحث پیش کی جاتی ہے تو اس کی تفصیل سامنے آنی چاہیے یہ جناب عمیر علیہ السلام ہیں جو انسان کے خلقت کے مراحل کو بیان فرمارے ہیں